لیکن سوال وہی بنتا ہے کہ صرف رشوت لینے کے ادھار پر آپ صرف سنکھا کو بدل رہے ہیں یہاں پر دھنراشی کو بدل رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ واقعی اتنے پیسے کا گھوٹالا کیونکہ ایڈی جو کاروائی کر رہی ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ دنشہ روڑا کا جو بیان آیا تھا سنجھے سنگھ کے خلاف اس کے بعد کاروائی ہوئی آرون کیجریوال پر بھی ساکش ملے ہیں اس پر کاروائی ہوئی لیکن وہ ساکش کتنے حد تک انہیں جیل میں رکھنے کے لئے قابل ہے قابل قبول ہے یہ دیکھ نموزکار اسپین نائن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں اکشی اگرباد چار اکٹوبر کوام آدمی پارٹی کے راجز سبحسان ستھ سنجھے سنگھ کی ایڈی کے دوارہ گرفتاری ہوتی ہے اس کے بعد 10 اکٹوبر کوام آدمی پارٹی سے دلی کے اوکھلا کے ویدھائک امان اتھولا خان کے یہاں بھی ایڈی کی چھاپے ماری ہوتی ہے لیکن وہاں پر ایڈی کو کچھ برابند نہیں ہوتا اس کے بعد اگلے 10 دن 15 دن اور 20 دن تک سنجھے سنگھ کے کوٹ کے چکر لگتار کرتے ہیں لیکن انہیں بدلے میں ملتی ہے کہویل یہاں پر ریمان جو بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر تاریخ آتی ہے 30 اکٹوبر جس کے بعد یہاں پر یہ جو پورا مسئلہ ہے یہ جو پورا ویواد ہے یہ اور بھی زیادہ گرما جاتا ہے 30 اکٹوبر وہ تاریخ تھی جب ایڈی سمن جاری کرتی ہے اربین کیجریوال کے نام کا اربین کیجریوال کو ایڈی سمن جاری کر دو نومبر کو پوچھتاج کے لیے بلاتی ہے لیکن کیجریوال ایڈی کے سمن کا جواب نہیں دیتے یعنی کہ وہ دو نومبر کو ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد کئی سوال اور زیادہ اس پورے معاملے پر اب کھڑے ہو گئے ہیں انہی کچھ سوالوں کے جواب ہم نیوز روم میں موجود اپنے ہی ساتھیوں سے جانیں گے نازمین یہاں ہمارے ساتھ ہیں نازمین سے جانتے ہیں کہ نازمین کیا وجہ لگتی ہے کیجریوال کی نا پیش ہونی کی دیکھیں ایک کیجریوال کی پیش نا ہونی کی وجہ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ کی عام آدمی پارٹی ہو یا اربیند کیجریوال ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیر کانونی طریقے سے نوٹس جاری کیا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اشاروں پر نوٹس جاری کیا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایڈی ادھیکاری یہاں پر کوئی بھی گھوٹالے کی سبوت پیش نہیں کر پانے چاہے وہ سپریم کورٹ کی بات کر لیں چاہے دلیکی راؤزوینی کورٹ کی بات کر لیں کیونکہ دو نیتاؤں کا ماملہ ان دونوں عدالتوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہاں پر ان کے خلاف سبوت نہیں ہوتے سرکاری گواہ کے بیان کے ادھار پر کتنی رشوت لی ہے کتنے پیسے دیے گئے ہیں کس کے کہنے پر کہاں پیسے دیے گئے ہیں صرف اسی بات کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن کہا جائے کہ لکھت میں کوئی دستاویج یا لکھت میں کچھ سبوت دکھا رہے ہیں آپ کوئی ویڈیو دکھا رہے ہیں یا کوئی آوڈیو آپ کے پاس موجود ہے ڈاٹا کا آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈاٹا کھنگال رہے ہیں لیکن سنجے سنگھ اپنے فون کی جانکاری صحیح سے نہیں دیتے ہیں منی سی سودیا اپنے فون توڑ دیتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ منی سی سودیا کے فون ایڈی ادھکاریوں کے پاس موجود ہوتے ہیں تو یہاں پر شک کے گھیرے میں ایڈی ادھکاری بھی آتے ہیں کہ یہاں پر آپ سبوت کیوں نہیں دکھاتے جبکہ آپ کا تو مسئلہ یہی ہے کہ سبوت دکھائیں گے اس کے ادھار پر گرفتاری ہوگی لیکن دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ آپ صرف آروپ لگا دیجے یہاں پر گواہ پیش کر دیجے گرفتاری کر لیں گے سبوت تو بعد میں دیکھتے رہیں گے لیکن ایک بار کوئی بھی نیتا کو آپ بس جیل میں ڈال دیجے تاکہ یہاں پر لمبی کاریواہی ہوتی رہے تو ستیندر جین منی سی سودیا سنجے سنگھ کے ماملے میں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے اب بیچ میں کاٹتے ہوئے کہنا چاہوں گا سبوت کے جس طرح سے آپ نے آپ پر ذکر کیا تو سپریم کورٹ یہاں سنجے سنگھ کے ماملے میں یہاں کہہ چکی ہے مانیشہ سودیا پر بھی کہہ چکی ہے کہ جس 88 کروڑ روپے کی لیندین کا ذکر جو چار شیٹ میں دائر یہاں 88 کروڑ روپے کیے ہیں ایڈی نے تو یہاں پر اس کے سبوت یہاں پر کہنا کی جو ملے ہیں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اب لگ بھر یہاں پر یہ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ کہنا کہیں یہ جو جو راشی ہے جو یہاں پر پیسے کی جو ذکر کیا گیا ہے وہ کہنا کہ اتنی کی لیندین ہوئی ہے دیکھیں راشی کی بات کریں تو وہ تو بدلتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کبھی یہاں پر 100 کروڑ کا ذکر کر دیتے ہیں کبھی 2 کروڑ کا ذکر کر دے کبھی 82 لاکھ روپے کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ سنایا جاتا ہے منی سی سوڈیا کے ماملے 338 کروڑ کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن سوال وہی بنتا ہے کہ صرف رشوت لینے کے ادھار پر آپ صرف سنکھیا کو بدل رہے ہیں یہاں پر دھنراشی کو بدل رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ واقعی اتنے پیسے کا گھوٹالا ہوا ہے اس کے لکھت میں دستاویج ہیں کہیں بھی ایسا موجود نہیں ہے اب 338 کروڑ کے لیندین کا آروپ منی سی سوڈیا پر لگا دیا جاتا ہے تین مہینے کی سجا کو اور بڑھا دیا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ منی سی سوڈیا کو راحت یہ کہہ کر بھی دی جاتی ہے کہ آپ دوبارہ چنوٹی دے سکتے ہیں تین مہینے کی سجا کو چنوٹی دے سکتے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کسی کو انشچت کال کے لیے جیل میں نہیں ڈال سکتے ہیں خود سپریم کورٹ کے بیانتے کہ آپ آنشت کال کے لئے جیل میں نہیں ڈال سکتے تو اسی کو لے کر یہاں پر عام آدمی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بینا سبوتوں کے ادھار پر گرفتاری ہوتی ہے اگر سبوت کی بات کریں تو راحل گاندھی یہاں پر سنجے سنگھ کب سے یہاں پر راجے سبح کی بات کر لیں لوگ سبح کی بات کر لیں یا پھر پریس کانفرنس کی بات کر لیں ریپورٹ کے مادیم سے گاؤتم اڈانی پر کئی ریپورٹ پیش کرتے ہیں کئی گھوٹالے کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن آخر کار گاؤتم اڈانی کے خلاف جانچ کیوں نہیں ہوتی ہے سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر ایڈی ادھکاری اتنے ہی نسپکش ہیں تو صرف کیندر سرکار کے کہنے پر ہی کیوں جانچ شروع ہوتی ہے کبھی وپکش کی بات بھی سنیے اڈانی پر جانچ کر کے دیکھ لیجے کچھ نہیں ملتا ہے بولتی وپکش کی بند ہوگی لیکن جانچ تو کیجے ایک اور میں آخری سوال ایک آپ سے لینا چاہوں گا آخر میں یہاں پر جس طرح سے یہاں منیش سودیا یہاں پر سہتیندر جین اور سنجے سنگھ بھی گرفتار ہو چکے ہیں ایڈی اور سی بی آئی کے دوارہ تو کیجریوال نے سمن کا جواب نہ دے کر پیش نہ ہو کر کیا صحیح کیا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا تو یہ کہنا ہے کہ اروند کیجریوال در گئے ہیں انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اروند کیجریوال کی پارٹی کا صفایہ دلی سے ہونے والا ہے لیکن اروند کیجریوال کہتے ہیں کہ میں یہاں پر پیش ضرور ہوں گا میں نے کبھی بھی کسی بھی پوشتاز سے منہ نہیں کیا جب اپریل کے مہینے میں سی بی آئی ادھکاریوں نے بولایا تھا تو اروند کیجریوال بقاعدہ گئے بھی تھے وہاں پر سوالوں کا جواب بھی دیا تھا لگ بک 56 سوال پوچھے گئے تھے جب سی بی آئی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو اروند کیجریوال نے پیش ہونے سے انکار نہیں کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر گیر کانونی طریقے سے کیا جا رہا ہے یہاں پر چناپرچار کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے اگر واقعی سمن بھیجا جاتا ہے تو منیس سی سودیا کے دوران سے ہی بھیجیے لیکن یہاں پر کیا دیکھا جاتا ہے چنام نزدیک ہے اور عام آدمی پارٹی ویدھان سبح چنام لڑنے جا رہی ہے پانچ راجیوں کے تب ہی نوٹس جاری کیا جاتا ہے تب ہی ایک ایک کر کے منتریوں کو بلائیا بھی جاتا ہے تو یہاں پر دیکھا جائے تو اروند کیجریوال کا ماننا ہے کہ آپ چناو کو دیکھ کر مت کیجے اگر آپ کو واقعی لگتا ہے بھرشترچاری پارٹی ہے تو ایکشن لیجے لیکن اروند کیجریوال کا یہ بھی کہنا ہے دوسرے راجیوں میں جا کے بھی یہی کہتے ہیں کہ ایماندار پارٹی ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسری پیشکش میں کیا کچھ اروند کیجریوال قدم اٹھاتے ہیں یہاں پر ساتھ طور سے نازمین کا کہنا ہے کہ کیجریوال ڈرے نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے سنجے سنگھ بھی پیش ہوئے ہیں یہاں پر منیش سوڈیا بھی ہوئے ہیں اور یہاں پر سی بی نے جس طرح سے اپریل میں اروند کیجریوال کو بلائیا تھا تو کیجریوال مہا بھی پیش ہوئے تو یہاں پر کیوں نہیں ہوں گے اور بھی سوال ہے یہاں پر ابرار ہمارے ساتھ یا ابرار سے جانتے ہیں کہ ابرار جس طرح سے پہلے سمن جاری ہو چکا ہے اور تین سمن کا یہاں پر نیم ہے تو کیا کیجریوال دوسرے پر پیش ہوں گے یا تیسری کی یہاں پر انتظار ابھی کریں گے دیکھیں جو قانونی دعو پیش ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مکہ منطری کے گرفتاری کے بہت سارے ذابطیں ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ارفین کھیجریوال ان تمام باتوں کو بہتر دنگ سے جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پہلے سمن پر انہوں نے اپنی حاضری کوٹ میں نہیں دی اب دوسرے سمن کے جاری ہونے کے بعد وہ اس معاملے میں کیا ایکشن لیں گے وہ دیکھنا ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ جو پورے کیس کو لے کر کے چرچہ ہو رہی ہے اور جس دنگ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے سنجوجک سے لے کر جو نسلے اثر کے تمام بڑے جو سینئر لیڈر ہے ان کے خلاف بھی ٹھیک یہی کاروائی کی جاری ہے خاص طور صاحب دیکھیں کہ شراب ابکاری نیتی معاملے میں جس دنگ سے ایڈی کا رویہ رہا ہے یہ کئی سوالوں کو بھی ایک طریقے سے جنم دیتا ہے اور ظاہر تھی بات ہے کہ جناوی محول ہے تو اس پر کئی نہ کئی وپکشی پارٹیوں کو ایک راجنیتی کاملہ بولنے کا موقع ملتا ہے اور فیلال اگر دیکھا جائے تو عام آدمی بھلی اس پر راجنیتی عاروب پرتی عاروب کا دور چلتا رہے گا لیکن عام آدمی پارٹی کے لیے یہ ایک مشکل پرستی تھی ہے خاص طور سے جب لوگ سبا چناؤں جو ہے نزدیک ہیں اور ایسے میں اگر ان کے تمام تین سے چار بڑے لیڈر جیل کے بطر بند ہیں تو اس پر کئی نہ کئی پارٹی کو گم پھرتا سے جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے اور ثبوتوں کو لے کر کے جو تمام باتیں چل رہی ہیں اس پر بھی کئی نہ کئی دیکھنا پڑے گا کہ اب جو کوٹ میں سنوائی ہونے جاری ہے اس میں کس ڈھنگ سے ابھی شیخ منو سنگوی یا سومنات بھارتی جو ہیں وہ جو دونوں کے وکیل ہیں سنجھ سنگھ کے اور منشہ سوڈیا کے ارون کیجریوال ابھی تک حاضری نہیں دیئے تو ان کے بھی وکیل کس ڈھنگ سے ثبوتوں کو رکھتے ہیں اسی کے ادھار پر فیصلہ ہوگا کیونکہ ای ڈی جو کاروائی کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ دینش اروڑا کا جو بیان آیا تھا سنجھ سنگھ کے خلاف اس کے بعد کاروائی ہوئی ارون کیجریوال پر بھی ساکش ملے ہیں اس پر کاروائی ہوئی لیکن وہ ساکش کتنے حد تک انہیں جیل میں رکھنے کے لئے قابل ہے قابل قبول ہے یہ دیکھنا ہوگا تو اس پر کہینے کا یہ پورا کھیل جو ہے وہ پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے تو فیلحال اب جو اگلی سنوائی پر سبھی کی نظریں ٹکی ہیں اگلی سنوائی میں دراصل کئی باتیں اس پشٹ ہوں گی کہ اگر جو ہے سنجھ سنگھ کو یا ارون کیجریوال کو منشہ سی سوڈیا کو کیونکہ یہ کیس ایک جیسا ہے اس لئے میں سبھی کے نام ایک ساتھ لے رہا ہوں ای ڈی نے تمام جو آروپ لگائے ہیں وہ بالکل ایک طریقے کے ہیں شاپ کاری آپ کاری نیتی معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کئی نہ کئی انٹر کنیکٹڈ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مگر کوئی فیصلہ آئے گا تو اس کا جو پربھاو ہے پوری پارٹی پر پڑے گا ای ڈی نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم آدمی پارٹی کو جو ہے پخشکار بھی بنائے جا سکتا ہے تو یہ اور ایک بڑھ کر کے قدم ہو سکتا ہے ای ڈی کا اگر ایسا ہوگا تو آپ سوچیں کہ پارٹی کی سدستہ تک پر بھی بات آ سکتی ہے دو راجیوں میں جو سرکار ہیں وہ سرکاریں بھی نرست ہو سکتی ہے تو یہ گمبھیر معاملہ ہے اور ای ڈی کے ہاتھوں کچھ ایسی چیزیں لگی ہے لیکن وہ کتنا زیادہ ہم آدمی پارٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہ دیکھنا ہوگا اگلی سنوائی میں ساری چیزیں تہے ہوتی ایک سوال اور میں آپ سے یہاں لینا چاہوں گا کہ جس طرح سے پہلا سمن جاری ہو چکا ہے دوسرے تیسرے کا نیم ہے تو سوال کھڑا ہوتا ہے ای ڈی کی کاروائی پر اگلے قدم ای ڈی کیا اٹھا سکتی ہے کیا اگر تین سرے سمن تک بھی کیجریوال یہاں سپیش نہیں ہوتے ہیں تو کیا یہاں پر ای ڈی کوٹ کے مادیم سے گیر زمانتی وارنٹ جاری کرا کر کیجریوال گرفتار کر سکتی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ای ڈی کیجریوال جو ہے اس سے پہلے ہی اپنے حاضری کوٹ میں دے سکتے ہیں اور ظاہر تھی بات ہے کہ وہ جس ٹھنگ سے پریپک کو راجنیتی کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کو بڑھانا نہیں چاہیں گے کیونکہ جترے سینئر لیڈر ہم آدمی پارٹی کے جیل میں بند ہیں اس سے پارٹی کی جو ہانی ہوئی ہے راجنیتی طور پر اس کو اور دادہ بڑھانا راجنیتی کروپ سے دیکھا جائے تو مرکتا ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ ایرون کیجریوال اس سے پہلے ہی اس پورے معاملے پر اپنے پکش کو رکھنے کے لئے کوٹ میں ضرور حاضری دیں تو یہاں پر ابرار کا کہنا ہے کہ پہلا سمن جو جاری ہوا جس کے بعد یہاں کوئی پرتکریا کیجریوال نے نہیں دی لیکن یہاں پر دوسرے یہ تیسے سمن تک کیجریوال پیش ہو سکتے ہیں زیادہ اس معاملے کو کھیچیں گے نہیں کہ آخری سوال میں چھوٹا سا یہاں ہمارے ساتھی تشار سے لینے چاہوں گا کہ تشار بی جی پی کہہ رہی ہے کہ کیجریوال ڈر گئے ہیں ایجنسی کا سیوگ نہیں کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کبھی ایم پی کبھی حریانہ کبھی یہاں راجستان تو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں ڈرے لگتے ہیں کیجریوال دیکھئے وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں وہ سراسر یہاں پر جو ہے جو جس طریقے سے بی جی پی یہاں پر تانہ شائی پر اتر آئی ہے وہ اس کا کہیں نہ کہیں جواب دیتے نظر آ رہے ہیں ان کا سیدھا یہ کہنا تھا جب وہ ای ڈی کی پہلی جب سمبن دیا تھا دو نومبر کو پیش نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ پوری کی پوری جو پرکریہ آپ نے اپنائی ہے یہ گیر قانونی ہے چناف سر پر ہیں مجھے چناف کے پرچار کیلئے جانا ہے اور کہیں نہ کہیں راجنیتی سے پرینٹ لگ رہا ہے مجھے روکنا تو اس کے لئے انہوں نے یہ صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس کے تحت یہاں پر سامنے نہیں آؤں گا اور جس طریقے سے بعد میں ان کا بیان بھی آ رہا ہے کہ میں پیش ہونے کو تیار ہوں لیکن جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے وہ ابھی وقت بھی صحیح نہیں ہے اور یہ گیر قانونی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈرے ہوئے لیکن کہیں نہ کہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہیں نہ کہیں ان کے کھیمے میں اس سمیں ایک چیز مطلب ایک ہلچل ضرور ہے کہ جس طریقے سے منی شیشودیا جیل میں ہے سنجے سنگھ جیل میں ہے اور اب ارون کیجریوال کو جیل میں ڈالنے کی بات کی جاری ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں ان کے کھیمے میں تھوڑی جو گرمی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تھوڑی چنتہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یہ ڈرے ہوئے تو وہ نہیں ہے تو یہاں پر تشار کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو ارون کیجریوال کا کھیمہ ہے آمد بھی پارٹی کا کھیمہ ہے اس میں اس سمیں چنتہ کی استثیتی بنی ہوئی ہے کیونکہ جس طرح سے پارٹی کے کئی بڑے نیتہ گرفتار ہو چکے ہیں اور اب سمن یہاں پر کہیں نہ کہ گرفتاری کہہ سکتے ہیں کہ گرفتاری کے لیے جو سمن ہے وہ جاری ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح سے سنجے سنگھ کے یہاں پہلے ریڈ پڑی تھی اور سیدھی اسی شام کو گرفتاری ہو گئی تھی تو ایسے میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ ارون کیجریوال کو اگر پوچھتاج کیلئے بلائی جاتا ہے پوچھتاج کیلئے پیش ہو جاتے ہیں تو شاید اگلے ہی پلن کی گرفتاری بھی ہو جائے تو یہ چیز کہنا بھی گلت نہیں ہوگا بہرحال اب دیکھنا ہے کہ ایڈی اپنا دوسرا سمن کب جاری کرتی ہے اور اس پر ارون کیجریوال کی کیا پرتکلیا ہوتی ہے پھر حال کے لئے اس پیشکاش میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو لے کر ابڈیٹ رہنے کے لئے آپ دیکھتے رہیں ایس پی این نائن نیوز